اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں بیف نہاری اور ہوم میڈ مسالے کے ساتھ بہت ہی مزے دار یمی سی بننے والی ہے ہماری کے تمام چیز اس کے اندر جائیں گے اور زبردست اس کے ساتھ ہم نلی بھی یوز کر رہے ہیں بولنیس میں نے لیا ہے یہ گوشت بڑی بوٹیوں میں آپ ہڈی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں لیکن ذرا بڑے سائز میں بوٹی آلے وہ اس کا ریشہ پر مزے کا لگتا ہے یہ سپائسز ہے جس میں میرے پاس کالی میریش ہے ٹیبل سپون چھوٹی علائچی ہے چھ ادر سوف ہے دو ٹیبل سپون جائفل جلوٹری ہے بڑی علائچی ہے تین ادر بادیان کا پھول ہے ایک ادر سفیزیرہ ٹیبل سپون بھر کے اور دار چینی کی تین سٹیکس ہے ہمارے پاس اور یہ ہے سکر دھنیا دو چمچ میں نے لیا ہے لال میریش ڈیڑ چمچ ہے حلدی ون چمچ ہے اور گھی کے ساتھ بنائیں گے بہتی مزیدار ہماری نہاری بننے والی ہے بلکل دیسی سٹائل سے پنجابی سٹائل سے گھی ہمارا گرم ہو چکا اس میں ایڈ کیا ہے میں نے لیسن اور ادر کا پیسٹ ون ٹیبل سپون لیسن ہے ون ٹیبل سپون ادرک ہے موٹا کھٹا ہوا ہم اس میں ہلکا سا روست کریں گے جیسے اس کی خشبو آنے لگ جائے گی ایڈ کریں گے ہم گوشت گوشت میں بوٹی کا سائز آپ بڑا رکھیں اتنی ہی مزیدار ہماری نہاری بنتی ہے ریشہ ذرا بڑا ہو جاتا ہے تو آپ ہڈی والا بھی یوز کر سکتے اور بغیر ہڈی کے بھی یہ آپ کے اپنی جائز ہے اس کی ہم کر رہے ہیں بھنائی اچھے سے بھنائی ہو جائے گی گھی تھوڑا سا میں نے اس میں زیادہ ایڈ کیا ہے ایڈ کریں یہ وہ مسالہ جو میں نے سارا پیس لیا آپ گرائنڈر میں جو جوسر کے ساتھ ہوتا اس میں ڈال کے پیسے اور اس میں سے میں نے اس میں دو ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے پانی ایڈ کیا ہے میں نے اس میں یہ دیکھیں جی اچھے سے ہم نے گوشت کو اس پانی میں ڈبو دینا ہے نمک آپ نے اس میں ایک سے ڈیر ٹیبل سپون ایڈ کرنا ہے وہ آپ کے ٹیسٹ کے مطابق آپ کامیاز زیادہ کرسے اس وقت ہم اس کو دے رہے ہیں پریشر اور ہم تھرٹی منٹ کا اس کو پریشر لگا دیں گے ہمارا گوشت جو ہے وہ گل چکا ہے پریشر کے بعد آپ اس کو تھنڈا ہونے دیں جب تھنڈا ہو جائے تو پھر اوپر سے یہ جو گھی ہے وہ ہم نے نکال لینا ہے ایک ایکسٹر اس چیز کا آپ ضرور خیال رکھیں اس طرح سے ہمارے پاس بہت ہی زبردست جو گھی ہوگا نا نہاری کا وہ تیار نکال لیا دو ٹیبل سپون دو سے تین ٹیبل سپون آپ نے مکس کیا ہے نورمل آٹا جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں اسے مکس کریں گے کوئی گھٹلی نہ بنے اچھے سے اسے بیٹ کر لیں چمچ کے ساتھ فور کی مدد سے یہ دیکھیں جی اس کو گاڑا نہیں رکھنا اس طرح سے پتلا ہی تیار کرنا ہے ہم نے اوپر سے گھی نکال لی ہے جو اس میں نلی ہے وہ بھی ہم نکال لیں گے کیونکہ ہمیں اس کا گودہ چاہیے جو ہم لاسٹ میں اوپر ڈالیں گے یہ دیکھیں جی نلی نہاری ہماری بن رہی ہے بہت ہی زبردست گھی ہم نے اوپر سے لے لیا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے جو ہم نے آٹا پانی میں مکس کیا ہے تھوڑا تھوڑا کرکس میں شامل کریں گے ہمیں ٹھکنیس کا اندازہ ہو جائے گا چمچ ہی لاتے رہے کوئی گٹلی نہ بننے دے اور اس کے بعد ہم اسے پانس سے چھے منٹ جو ہے پکنے دے گے یہ دیکھیں جی درمیانی آنچ پہ ہم نے اس کو درمیانی سے دھیمی آنچ پہ کر دی اور ہماری نہاری جو ہے اس کا کچھاپن پوری طرح سے ختم ہو گیا دس منٹ ہم نے اس کو پکایا ہے یہ دیکھیں ہمارا تیار ہے لیس اس کی آ چکی ہے جو آٹے سے ہم نے اس کو تیار کر لیا ہے اور جو اس کو شکل ہے جسے کہتے ہیں گھی اس کا روگن آئل جو ہے وہ ہم اس کو اوپر ڈالیں گے لیکن سنپل نہاری ہمارے پاس تیار ہے یہ ہمارے پاس وہ نلی کا گودہ ہے جو بہت ہی زبردست اور ٹیسٹی لگتا ہے یہ ہمارا وہ گھی ہے جو ہم نے اس پہ آٹا میکس کرنے سے پہلے نکال لیا ہے ہم لاسٹ میں اوپر ڈالیں گے اسے بہت زبردست اس کی شکل لک اور کلر آتا ہے اس پہ سپائسز جو ہے مسالہ جات وہ پھیکے نہیں ہونے چاہیے اس پہ میں نے لال مرش بھی دو ٹیبل سپون اٹ کی اور نمک بھی ڈیر ہے باقی آپ اس کو اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں گانش کرے سے ادرک کے ساتھ ہری مرش کے ساتھ لیمن کے ساتھ بہت ہی مزیدار ہماری نہاری تیار ہے اور تھوڑا سا براؤن پیاس اوہ زبردست ماشاءاللہ یہ ہے جی نلی کا گودہ جو اس کو اور چاچا لگا دے گا اور ہماری زبردست ذائقے والی نلی نہاری تیار ہے تو ضرور آپ ٹرائے کریں بہت ہی زبردست بنے گیا آپ کی بھی لک میں بھی اور ٹیسٹ میں بھی ضرور میری اس ریسپی کو ٹرائے کریں جو سپائسز میں نے اس میں ہوم میں ڈالیں آپ ہی اسی کو انٹریٹی سے ڈالیں اور بنائیں بہت ہی مزید کی بنیں گے اسے نان کے ساتھ خمیری روٹی کے ساتھ تندوری روٹی کے ساتھ جو بھی آپ کو پساندے اس کے ساتھ کھائیں انچوائے کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ نیکس پھر کوئی اچھی سی ریسپی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی دعاو میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی